اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زفریق بالودی آج ہم رمضان کے ڈائٹ پلان کے حوالے سے رمضان میں کیا کھانا پینا چاہیے اس پر بات کریں گے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ رمضان کے اندر جو روزے رکھتے ہیں ان کے لئے ڈائٹ پلان اور ہے اور جو بیماری کے ویسے روزے نہیں رکھ سکتے یا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو ان کے لئے جو کھانے پینے کی ترسیب ہے اس کو مزارت ورسا ڈیفنٹ لے کے جائیں گے اچھا جو تو رکھیں گے روزے انہیں پروٹین کی فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ پیچھلے جو ہے نا ویلوگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوزار سولہ کے اندر جاپان کے سائنسدان نے یہ دریافت کیا تھا ہمارے ہاروزہ بھوک کر رہتا ہے تو وہ تو اسے بھوک کرتے ہیں ہمارے ہروزہ کہتے ہیں تو جو سولہ 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 گھنٹے بھوک کر رہتا ہے تو پھر اسے اسے کیا ہوتا ہے جتنے ہمارے تریلین سیل جو ڈیلی ڈیڈ ہو رہے ہیں جن کے عمر چارمہ ہوتی ہے تو وہ جو چارمہ جن کے عمر ہے تو وہ جو جو سیل ڈیڈ ہو رہے ہیں تو ان جو چار جو جتنے ٹلین سیل ڈیڈ ہو رہے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ری سائکلنگ شروع کر دیتا لیوہر ری سائکلنگ کر کے ایک روزے سے تھے کہ ان دو سو گرام پروٹین تیار ہو جاتی ہے تو وہ دو سو گرام پروٹین جو ہے نا وہ ہم مجھ سے لے سکتے ہیں ایک روزے سے تو رمضان کے اندر ہمیں جو پچاس گرام پروٹین والی بات ہمارے جو چل رہے ہیں کہ ہر بچہ بڑا جوان مرد کو کم سے کم پچاس گرام پروٹین چاہیے آپ کو یادی ہوگا اس میں ایک دیسی مرگی ہے ایک مچھلی ہے سویبین ہے آدھ پاو میں پچاس گرام پروٹین ہے پانچ انڈوں میں پچاس گرام پروٹین ہے جو ہماری بات ہو چکی ہے اور تو یہ جو پروٹین کے جو سورس ہیں جو ہم نے لینے ہیں اس میں رمضان کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو روزہ رکھیں گے ان کو پروٹین کی زیادہ فکر نہیں کرنے کیونکہ روزہ رکھنے سے ایک روزہ رکھنے سے دو سو گرام پروٹین مل جاتی ہے جبکہ ایک بکرا باتہ خرگوش مچھلی میں پچاس گرام پروٹین ہے اور ایک روزہ رکھنے سے دو سو گرام مل جاتی ہے تو دو تین دن سٹارٹ کی ویکنس ہوتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم دوبارہ ادھر ہی آ جاتے ہیں تک ہے نا تو ہم دوبارہ ادھر آ جائیں دو تین بارڈی سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کہا کرنا ہے کہ جو تو روزہ نہیں رکھیں گے وہ تو اپنے پچاس گرام پروٹین کی فکر کریں گے اور جو روزہ رکھیں گے ابھی ہم رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لئے بات کر رہے ہیں تو انہیں تو پروٹین روزہ رکھنے سے مل جائے گی لیور ہمارا ری سائیکلنگ کر کے وہ جو ڈیٹ سیل ہے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے اس سے دو سو گرام پروٹین ایک روزے سے حاصل ہو جاتی ہے اور اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ دو روزے رکھنے سے چار سو گرام پروٹین مل جاتی تو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ صبح ہمیں ناشتے میں ایک چپاتی کھا لیں سالن جو بھی آپ کے ہے جس چیز کو بھی تبیت چاہے وہ کھا لیں اور اگر چاول کھانا چاہے تو چاول کھا لیں ٹھیک ہے تو سہری کے اندر ہم نے چپاتی شروع کرنی ہے اور افطاری میں ہم نے روٹی کی طرف نہیں جانا ٹھیک ہے افطاری میں بلکل ہلکی غذاہ ہو گئے جس میں پتلے سے چاول کچھر نمہ اس میں بکے شوربت ڈال لیں کوئی جو ہے چٹنے ڈال لیں دائی کرایتر ڈال لیں دلی ہے جوکہ ہو سکتا ہے فروٹ چاٹ ہو سکتی ہے اور پکوڑے اور سمو سے جو ہیں کی کوئی سکت تازمی تبیہ چاہی ہوتی ہے کہ کرنچی چیز ہو تو فبی آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی کرنچی چیز رکھ لیں جس میں تاکہ پکوڑے اور سمو سے گھر بہت نہ ہو کیونکہ افطاری میں سمو سے پکوڑے کھانے کے مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی فرائی ہوتے ہیں تو وہ تو پھر دیر سے حضم ہوں گے اور اچھا خاص ہو جو جو سولنس تھارنگ گھنٹے تھارنگ گھنٹے جو ہم نے روزہ رکھ کے پیٹ کالی رکھا ہے اس سے ہماری ری سیٹنگ کر رہی ہوتے ہیں لیور ری سائکلنگ کر رہا ہوتا ہے جو جو سیلز ہمارے ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر برپور طریقے سے جو ہے نا لیور کو فنکشن کرنے کا اور جو ڈیڈ سیلز ان کو ری سائکلنگ کرنے کا اسے پوری طرح موقع نہیں ملتا تو ہم کیا کریں اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے وہ اس میں اسی طرح کوشش کریں کہ ہم افطاری میں پھر ہلکی قضاء ہوگی تو پھر پورا فائدہ ہوگا ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سہری میں اکثر ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تاکہ روزہ نہ لگے اس کا فائدہ کی وجہ اُلٹر نقصان ہو جاتا ہے وہ حالا تین چار دن میں کے اندر بڑھوی یونسٹو ہو جاتی ہے تو اگر ہم اگر ایک آدمی سہری کھا کے سو گیا مثلا اور وہ زور کے وقت اٹھا دو بجے زور کے نماز پڑھی اور پھر وہ دو تین بجے تو کسی چار بجے تک بوکی نہیں لگی تو اس کا تو روزہ کے جو فائد ہے اس سے وہ پوری طرح نہیں لے سکے گا تو افطاری میں پھر اس نے کھا لیا تو تین چار گھنٹیں بوکا رہا وہ تو سونا سونا گھنٹیں بوک کے رہے گا تو آرٹیفیجی شروع ہوگی اور اور لیور کے اور ریڈ بلر سیلز جو ڈیڈ ہو رہے ہیں ریسائکلنگ لیور ان کی کرے گا اس سے پروٹین بنائے گا اور وہ جو ریسائکلنگ کرے گا تو جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ سیلز ہو رہے ہیں وہ جب ریسائکلنگ کریں گے تو وہ مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے کینسر کے کرونا کے ڈنگی اور اس طرح کے جتے مرڈی کے اندر جو کینسر ہوگا رکھی ہے ڈیڈ سیلز ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے تو یہ فائد تو جب حاصل ہوں گے جب ہماری افتاری ہلکی ہوگی افتاری میں آپ سمپل پانی پیئیں خدور کھائیں جیر کھالیں فروٹ چارڈ کھالیں فروٹ کھالیں اور پتلے سے چاول کچھنے نماز سے ہوں بریانی پلاو بھی کبھی ہو سکتی ہے تو اگر یہ ہلکا سا لیں گے تو پھر آپ شہری میں جا کے پھر چپاتی کھالیں ایک ڈیٹ چپاتی کھالیں اور کچھ بھی کھالیں تو افتاری ہلکی رکھیں جتنی آپ کی افتاری ہلکی ہوگی آپ کا پیٹ کم ہوگا سید بہتر ہوگی لیور کو ریسے ریسائکلنگ کا موکہ ملے گا لیور کریس ملے گا اور لیور تیس دن کندر ساری بیماریوں کو ریسائکلنگ ریسائٹنگ کرنے کا بر ہو جاتا ہے اور دیکھیں جگر کے ہوتے ہوئے کسی فیزیشن یا کسی ڈاکٹر کی ڈھوٹ نہیں ہے خود کے فیل بنا کر بھیجائے جیسے چین پر جانور ہیں ان کا کوئی فیزیشن نہیں ہوتا یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ان کا یہ بننی کو غیرہ ہمارے گھر میں ہونا تو تین چار دن بوکے رہتے ہیں اگر بیمارے ہوتا ہوتا تو لیور ریسائٹنگ کر لیتا ہے اور سارے بیماریوں کو نکال دیتا ہے ہماری لی carriersان سال میں مینے کی روز رکھ جا ہم جب ایک ماہ روز رکھتے ہیں سولہ grab gm ڈٹے جو ہم روز بھی روزا رکھتے ہیں تو سولہ سارا grab gm ڈٹے بوکے رہتے ہیں لیور ریرو ہو جاتا ہے لیوری سیٹنگ کر لیتا ہے پھر سال کی صفائی ہو جاتی ہے اور جو روزہ بھی رکھتے ہیں کسی وجہ سے عمر بھی نوے سال لے کے آئے ہیں ان کے لئے لنے کے انسام کیا ہے کہ وہ سال میں دو دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں گھر پڑے ہوتے ہیں ایک ہفتہ چھٹی نوکری جو ملازمہ سے چھٹی گھر پڑے ہوتے ہیں نا بیڈر ایسٹوری ہے بیگم صاحبہ کہتی ہے کھالے یہ کھالے ہو کہتی پڑے کرے پڑے کرے کچھ اور ریپیئرنگ ہو رہی ہے روڈ بلوک ہے لکھا ہے یہ بلوک ایک ہفتے کے لئے ریپیئرنگ ہو رہی ہے پورے سال کی صفائی ہو رہی ہے تو لیور کے ہوتے ہو کسی فیزیشن یہ ڈاکٹر کو دو ہوتے ہیں اللہ نے خود کے فیل بنا کے بیجھے اب یہ رمضان کا جو ماں ہے یہ لیور کو ایکٹیویٹ کرنے کا لیور کو دوبارہ ری سیٹنگ کرنے کا موقع اللہ پاس نے دیا ہوتا ہے تو پورے ایک سال کے بعد پھر دوبارہ ریور نئے سیٹنگ کر لیتا ہے اپنی بانیوں کو خود بھی ساف کر لیتا ہے پوری بارڈری کو بھی ساف کرتا ہے لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں اور وہ بھی ایلیوٹ مقدار میں جیسے سہری میں صرف آپ کھائیں افطاری میں فروڈ کھائیں فیدور کھائیں اور فریش جوز پیئیں سادہ پانی پیئیں ایک یہ کر سکتے ہیں کہ ادھرک کا ٹکڑا لے لیں چھوٹا سا آدھی انچ کا اور اچھار پانچ سات اس میں لائچی ڈال لیں اور جو ہے اس میں ڈال لیں جو ہے کچھ سو پدینہ وغیرہ کچھ پدینہ ڈال لیں دو چھٹکی پدینے کی ڈال لیں تازہ لے لیں خوشک لے لیں اور پانچ چھے لائچی لے لیں اور اتنا سا ٹکڑا ادھرکا لے لیں دو کلو پانی میں اسے ہلکی آگ پہ تھوڑا سا دو اینوں بالے دیں بچ دو بالے دیں وہ دو کلو جو پانی ہے نا وہ آپ افتاری میں رکھ لیں اسے اسے آپ پیئیں اور وہ سوتے تک وہاں پیتے رہیں اگر سہری میں بچا ہو تو سہری میں جو پی لیں دو کلو پانی آپ پی لیں افتاری تک سہری تک تو تو یہ آپ کے لئے بیچتین ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس شہد ہو تو دو تینچوں میں ڈال لیں اگر شہد نہ ہو تو کوشش کریں کہ چین نہیں نہیں اس میں ڈال لیں اگر کوئی فروٹ فریش ہو تو اس کا جوز نکال کے نا ایک اب جوز کسی فریش جوز کا نکال لیں گاج جا رہا ہے شلگوں میں اپنے گاج جا رہا ہے اپنے آڈو ہے ناش پتی ہے سیو ہے اس کا بھی ایک کپ ڈال سکتے ہیں اس دو کلو میں تو وہ ایک ٹیسٹ دویل کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں اسے تھوڑا سا تھنڈا بھی پی لیں تو کوئی مزاکہ نہیں تو کوشش کریں کہ افتاری میں پتلے پتلے سے چاولوں کچھنوں ہاں سے اور کوئی فروٹ ہو جائیں کوئی ڈرائی فروٹ لینا چاہیے تو ایک مردام کے لیے لیں تو کوشش کریں کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھائیں تاکہ پورے ایک ہفتے کی پورے لیور کی ریفریش ہو جائے پورے تیس دن روز رکھنے سے لیور ریفریش ہو جائے تو ٹھیک انشاءاللہ پھر اگلی پٹلوں میں کچھ باتیں کر لیں گے تو چلیے اجازت دیجئے اپنے دعا میں ہی آ رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ